ناظرین جب دماغ یا اس کی کسی حصے میں کھون صحیح طرح سے نہیں پہنچتا ہے تو اس طرح غذا کی کمی سے دماغ میں نقص پیدا ہو کر دماغ کمزور ہونے لگتا ہے جس سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے مریض خلقے خلقے سردرد میں مبتلا رہنے لگتا ہے ممولی سی دماغی محنت سے سر چکرانے لگتا ہے آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا جاتا ہے کانوں میں باجے بچتے ہوئے سنائی دیتے ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور دماغ کو طاقت دینے والی غذایں کون کون سی ہیں اس کے علاوہ مکوی دماغی ناشتہ اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے مکوی دودھ بنانے کا طریقہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین فاس فورس دماغی تقویت اور ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ دماغی کمزوری کا شکار ہیں تو ایسے فروٹس اور ایسی غذایں استعمال کریں جن میں فاس فورس کے اجزاء نسبتا زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں دماغ کو تقویت دینے کے لیے آپ سیب کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سیب میں دوسرے پلوں کے نسبت فاس فورس اور فلاد زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس لیے روزانہ سیب کھانے سے جسمانی فوائد کے علاوہ دماغی طاقت اور اس کے افعال میں بہتری آتی ہے اور جسم میں خون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اگر آپ دماغی کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ ایک سے چار سیب تک روزانہ لازمی استعمال کریں اس کے لیے آپ سیبوں کا شیک بنا کر بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ مچھلی کا استعمال کریں مچھلی میں فاس فورک ایسرڈ اچھی امانٹ میں موجود ہوتا ہے جو دماغ کی نشوہ نموہ میں بڑا اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ باداموں کا استعمال کریں بادام کو دماغی کمزوری کو دور کرنے اور تقویت بکشنے میں جو اہمیت اور عزمت حاصل ہے وہ اتبعہ کے علاوہ عوام الناس سے بھی پشیدہ نہیں ہے بادام دماغ کو طاقت دینے کے لیے ایک بے نظیر چیز ہے بادام میں دماغ کے جوہر کی پرورش اور نشوہ نموہ کرنے کی صلاحیت اور دماغ کی طاقت کو بیدار کر دینے کی تاثیر موجود ہے اسی طرح دیگر مغزیات مظلن مغز اکروٹ مغز چلگوزے اور مغز بستا وغیرہ بھی دماغی کفتوں کو خاص طور پر پیدا کرتے اور طاقت دیتے ہیں اس لیے اگر آپ دماغی کمزوری کا شکار ہیں تو ان مغزیات کا استعمال بھی اپنا ممول بنائیں تاکہ آپ کا دماغ صحت مند اور توانہ رہ سکے دماغ کو طاقت دینے والا ناشتہ اس کی عزام میں مغز بادام دا سدر علائچی کھورد دو ادر چہارے دو ادر ناظرین اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے تینوں چیزیں رات کو مٹی کے کوڑے برطن میں بھگو کر رکھیں اور صبح نکال کر مغز بادام کو چھیل لیں علائچی کا چلکہ جدا کریں اور چہارے کی گٹلی نکال لیں پھر تینوں چیزوں کو اتنا بریق گھوٹیں کہ مکھن کی طرح ملائم ہو جائیں بعد میں ان سب چیزوں کو گائے یا بینس کے پچاس گرام مکھن میں ملا کر کھا لیں یہ مفید نسکہ کھون کو وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور دماغ و اصاب کو طاقت دے کر دماغی کمزوری کو دور کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کی یاد دشت کمزور ہو تو اس مکسچر کو کھانے کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ کا بھی استعمال کر لیں دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ دودھ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس دودھ کو بنانے کے لیے دس ادد بادام لے کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح چھیل کر خوب پری گوٹ لیں اور آدھا کلو دودھ میں جوش دیں دو تین جوش آنے کے بعد اٹھار لیں دو سے چار طولہ صبح کے وقت استعمال کریں صرف چند دنوں کے استعمال سے آپ کی یاد دشت بہتر ہو جائے گی اور دماغی کمزوری اس دودھ کے استعمال سے انشاءاللہ جاتی رہے گی ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا فی امان اللہ